بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈاکٹر غفران بابر ہوں امریکہ سے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کا ویڈیو ایک اس ویڈیو کی جو کہ میں نے کلیسٹرول کے بارے میں کیا تھا کہ کیا کلیسٹرول ہمارا دوست ہے یا ہمارا دشمن ہے تو ہر چیز جو ہمارے جسم میں جاتی ہے غذا کے طور پر اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے اگر ایک ریزنبل اماؤنٹ میں ہم کلیسٹرول لیں تو یہ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے لیکن وہ اگر ضرورت سے زیادہ ہم مرغن غزائی کھائیں گے زیادہ فیٹی فوڈ کھائیں گے تو وہ نقصان دے ہو سکتا ہے تو موسٹ او دا فیٹ جو ہم کنزیوم کرتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں وہ ٹرائگلیس رائٹ کی صورت میں ہوتا ہے جسے کہ ہمارے نظام انہزام میں اس کو جو ہے وہ ڈائجسٹ کیا جاتا ہے جس میں بائل جو کہ لیور سے یعنی جگر سے آتا ہے لائپیزز جو کہ آتے ہیں ہمارے پینکریاز یعنی لبلوبے سے انڈسٹائنل انزائمز ہوتے ہیں جو ٹرائگلیس رائٹ کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں کلیسٹرول جو فیری ایسٹس اور گلیسٹرول میں جو کہ جب انٹسٹائن کے سیلز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دوبارہ ٹرائگلیس رائٹ میں چینج ہو جاتے ہیں اور ان کو سپیشل پروٹینز کے اندر پیک کر کے بلڈ میں داخل کیا جاتا ہے اور یہ پروٹین کور ویڈ دیز فیٹس کو کائلو مایکرونز کہتے ہیں اور کائلو مایکرونز میں یہ ٹرائگلیس رائٹ موجود ہوتے ہیں اور جون جون یہ بلڈ سے گزرتے ہیں مختلف جگہوں پہ تو ہمارے جو بلڈ ویسلز کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے لائپو پروٹین لائپیز جس سے کلیسٹرول جو ہے اس میں سے نکال لیا جاتا ہے اور وہ پھر خلیوں میں چلا جاتا ہے یا پھر جو بلڈ ویسل والز ہیں ان کے اندر ڈیپازٹ ہو سکتا ہے اور یہی کائلو مایکرونز الٹی میٹلی لیور میں جا کے زم ہو جاتے ہیں اس میں ایبزورب ہو جاتے ہیں اور لیور سے تو یہ جو ہے وہ ٹرائنسپورٹ ہے ڈریکٹ ٹرائنسپورٹ آف کلیسٹرول یا فیٹس توورز ڈی لیور اور پھر لیور سے دوسری ٹرائنسپورٹ شروع ہوتی ہے جہاں پہ ڈیل بنتا ہے اور لیور کے اندر کلیسٹرول جو ہے ڈیل لو ڈینسٹی لائپو پروٹین یعنی کہ ایسی لائپو پروٹین ہوتی ہیں جس کے اندر پروٹین کم ہوتی ہے فیٹ زیادہ ہوتا ہے شروع میں عموماً ڈی لیور بنتا ہے اس سے آئی ڈی ل یعنی انٹرمیڈیٹ ڈینسٹی لائپو پروٹین جب یہ بلڈ میں آتے ہیں تو ان سے مختلف اورگنز جو ہیں وہ کلیسٹرول کو اور فیٹس کو لے لیتے ہیں کیونکہ کلیسٹرول انرجی کے اندر اور ہرمونز کو بنانے میں استعمال ہوتا ہے اور اس طرح یہ باڈی کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے اور ڈیپینڈنگ اپون ہم کتنا فیٹ لے رہے ہیں اور کتنا لیور سے بن رہا ہے اس کے بیلنس میں ہمارا کلیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے جس طرح آپ کے کوویٹ کے اندر جو گھر گھر جو ہے وہ گروسریز پہنچاتے ہیں اسی طرح یہ کائلو مایکرونز ہر جگہ پہ کلیسٹرول کی ترسیل کرتے ہیں اور جس طرح ہماری باڈی کے اندر مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور جب یہ فیٹ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے ڈیفرن اورگنز میں بلڈ ویسل والز میں اور ہمارے جو انفلمیٹوری سیلز ہیں مانو سائٹس ان کے اندر بھی کلیسٹرول بھر جاتا ہے جب زیادہ ہو جائے تو انہیں فوم سیلز کہتے ہیں اور وہ فوم سیلز بلڈ ویسل والز کے اندر ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں وہاں پہ یہ انفلمیشن ٹرگر کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں جہاں سے فائبرو فیٹی ٹیشو فوم ہوتا ہے سمووٹھ مسلز ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور یہ ایک پلاک یعنی ایتھرو ایتھروسکلیروٹک پلاک بناتے ہیں اور اس پروسس کو ایتھروسکلیروسس کہتے ہیں اور یہ وہی پروسس ہے جس میں بلڈ ویسل والز ہیں وہ نیرو ہو سکتی ہیں اور جب وہ نیرو ہو جائیں گی تو اس جگہ کی خون کی سپلائی کم ہوگی اور جب کسی بھی آرگن کی خون کی سپلائی کم ہو اس کو اسکیمیا کہتے ہیں اور جب بلڈ کے اندر ہارٹ کے اندر بلڈ ویسلز کارنری آرٹریز نیرو ہو جائیں تو وہ بھی اسکیمیا کا آز کریں گی اور ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہے اور قدرت نے ریورس کلیسٹرول کلیسٹرول ٹرانسپورٹ کی صورت میں کلیسٹرول کو دوبارہ ان ٹیشو سے ان جسم کے آرگن سے لیور سے پریفرل ٹیشو سے اور بلڈ ویسل والز سے ایک پروٹین ایک لائپو پروٹین ہے جس کو کہتے ہیں ہائی ڈینسٹی لائپو پروٹین اور ڈیل اور یہ جس طرح ہمارے گھروں میں جو گاربیج ہوتا ہے وہ ہم باہر رکھ دیتے ہیں تو گاربیج ڈرک لے جاتا ہے اس کو اور ٹورز فار آف ڈیسٹینیشن تو اسی طرح ڈیل ایک گاربیج ڈرک کا کام کرتا ہے سارا کلیسٹرول جسم سے کٹھا کر کے واپس لیور ملاتا ہے ایون یہ جو ایتری سکلوروٹک بلڈ ویسل والز ہیں یا ایتری سکلوروٹک پلاک ہے وہاں سے بھی کلیسٹرول کو نکال کے ہمارے لیے بینیفٹ کر سکتا ہے اس لیے ڈیل کو گوڈ کلیسٹرول کہتے ہیں جبکہ ڈیل لو ڈینسٹی لائپو پروٹین کے اس میں پروٹین کام ہے اور فیٹ زیادہ کو بیٹ کلیسٹرول کہتے ہیں اور ریسک فور ہارڈ ڈیزیز اس کی وجہ سے اگر اس کی زیادتی ہو بلڈ کے اندر تو زیادہ ہوتا ہے اب question یہ ہے کہ کلیسٹرول کیوں بڑھ سکتا ہے ایک تو آپ کی ڈائیٹ میں زیادہ آ گیا دوسرا ہے اگر آپ کے جسم میں کوئی خامی ہے families میں اندر رن کرتا ہے ڈیل کو liver اور peripheral organs کھا جاتے ہیں reabsorb کرتے ہیں via ڈیل receptor تو کچھ families میں یہ ڈیل receptor کم ہوتا ہے جس کے اندر ڈیل اور بیڈ کلیسٹرول بڑھ جاتا ہے کچھ families میں lipoprotein lipase وہ enzyme جو blood vessel walls پہ ہوتا ہے باقی جگہوں پہ ہوتا ہے hepatic lipase ہوتا ہے وہاں سے اس کی مقدار کم ہوتی ہے جب یہ enzyme کم ہوگا اور fat جسم کے حصوں میں store نہیں ہوگا جس طرح liver اور peripheral muscles وغیرہ میں store نہیں ہوگا تو پھر یہ fat blood میں بڑھنا شروع ہو جائے گا یعنی cholesterol بڑھ جائے گا اور ایک mixture ہے ان مختلف fats کا اور frederickson classification جو ہے وہ use ہوتی ہے to classify different types of hypercholesterolemia کچھ conditions میں body جو ہے ڈیل ڈیل زیادہ بناتی ہے کچھ conditions میں body kylomicrons زیادہ بناتی ہے کچھ conditions میں body HDL کام بناتی ہے کچھ conditions میں triglycerides بڑھ جاتے ہیں تو یہ سارے جو classification اس کی detail میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں لیکن یہ مروسی مرض ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ secondary conditions ہیں جس کے اندر LDL جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے وہ کونسی conditions ہیں جس میں bad cholesterol بڑھ سکتا ہے اس میں ڈائیبیٹیز یا ڈیابیتیس hypothyroidism nephrotic syndrome obstructive liver disease جب اگر liver کے اندر جو بائل نکلنا وہ بند ہو جائے stone کی وجہ سے cancer کی وجہ سے اس میں بھی cholesterol کی زیادتی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ steroids لے رہے ہیں عموماً athletes abuse کرتے ہیں steroids کو anabolic steroids progestins only جو کہ contraceptives کی طرف سے use progesterone female hormone اس سے آپ کا LDL cholesterol بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ beta blockers اور thaizide diuretics بھی آپ کا LDL cholesterol بڑھا سکتے ہیں triglycerides عموماً بڑھ سکتے ہیں ان لوگوں میں جو کہ alcoholics ہیں جن کو diabetes یا low thyroid function ہے تو یہ secondary causes ہیں مختلف قسم کی cholesterol کی types جو ہیں ان کو بڑھانے کی اب question ہے کہ risk کب ہوتا ہے کس stage کے اوپر ہمارے heart disease کا risk جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے عموماً cholesterol اگر 200 سے کم ہے LDL یعنی bad cholesterol cholesterol 130 سے کم ہے اور HDL جو کہ good cholesterol ہے وہ 60 یعنی 60 سے زیادہ ہے تو یہ desirable ہے اگر یہی چیزیں بڑھنا شروع ہو جائیں آپ کا cholesterol 200 سے 240 تک ہو جائے LDL 130 to 160 ہو جائے اور HDL جو ہے وہ 35 to 59 ہو تو یہ borderline risk ہے اور people from انڈو پاکستان انڈیا پاکستان کا HDL یا good cholesterol کم ہوتا ہے اور کیوں کہ ہمارے معاشرے میں cousin marriages اور within families شادیاں ہوتی ہیں تو اس لیے LDL receptor defects lipoprotein lipase defects اور ایسے disorders جس میں cholesterol جسم کے اندر زیادہ بنتا ہے وہ common ہے high risk کون لوگ ہیں جن کا cholesterol 240 یا اس سے زیادہ ہے LDL یعنی bad cholesterol 160 سے زیادہ ہے اور good cholesterol جو کہ HDL اگر وہ 35 سے کم ہے تو وہ بھی high risk consider کیے جائیں گے اس کے علاوہ کون سے ایسے risk factors ہیں جو کہ اس سارے چیز کو compound effect میں یعنی increase کر دیں گے اس میں اگر میل کی ایج greater than 45 ہے females greater than 55 family history of early heart disease less than 45 یا less than 55 جس میں heart attack ہوا ہو cigarette smoking یہ trigger کرتی ہے آپ کے LDL کو oxidize LDL میں تبدیل کر کے atherosclerosis کو promote کرتی ہے HDL اگر کم ہے جن families میں ان کے اندر less than 35 تو بھی آپ کو high risk consider کیا جائے گا ڈائی بیٹیز جو کہ انڈین اور پاکستانی population بہت زیادہ ہے especially the type 2 ڈائی بیٹیز وہ بھی heart disease کو promote کرے گا کیونکہ liver کے اندر جو lipid metabolism ہے جو fat metabolism ہے cholesterol metabolism ہے وہ disturb ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ کا poorly controlled ڈائی بیٹیز ہے تو glucose کے بڑھنے کی وجہ سے وہ cholesterol بنانے لگیں گے اور جس کی وجہ سے آپ کا LDL بڑھتا جائے گا اور اگر یہ ڈائی بیٹیز کے patients کے اندر 130 سے بھی کم consider کیا جاتا ہے to be good and in some studies it should be kept under 100 کہ 100 سے کم LDL cholesterol ہو تو وہ بہتر ہے جو اچھی بات ہے families کے اندر جن families میں HDL high ہے greater than 60 and white people جو Caucasians ہیں ان کے اندر HDL high ہوتا ہے so even if they are heavy the risk for heart disease is low compared to people from Pakistan اور India اور انہوں نے studies کی ہیں کہ اگر same waist circumference ہو کیونکہ جون جون ہمارا fat بڑھتا ہے تو وہ ہماری کمر کے ارد گرد پیٹ کے اندر کی لیئرز کے اندر fat deposit ہونا شروع ہوتا ہے ہماری waist circumference بڑھتی ہے جو کے پارٹ آف میٹابالک سنڈروم ہے میٹابالک سنڈروم میں آپ کا HDL لو ہوگا کلیسٹرول اور LDL ہائے ہوگا ہائی بلڈ پریشر ہوگا ایک انتوسیز نائیگری کے اندر جو کے بلیک سرکلز ہوتے ہیں نیک پہ یا تھکننگ ہوتی ہے دارک وہ پری ڈائیبیٹیز کا رسک ہے اور ویسٹ circumference بہت امپورٹن ہے انکریز ان ویسٹ circumference is a sign of risk for diabetes as well as early heart disease تو یہ جو تھے جو تھے وہ risk factors تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم high cholesterol کی یا elevated cholesterol کی management کیسے کریں گے سو اس کی management میں first thing is lifestyle modification so lifestyle modifications میں یہ ہے کہ آپ نے activity بڑھانی ہے walk زیادہ کرنی ہے اور generally یہ کہا جاتا ہے کہ if you can walk up to four miles a day it is a good thing and if you count your steps 2500 steps is one mile پچیس سو قدم ایک mile ہے اور اگر آپ 10,000 steps کرتے ہیں تو وہ four miles ہیں تو یہ initially آپ نے اپنی activity کو بڑھانا ہے second یہ ہے کہ آپ نے diet کے اندر cholesterol کو کم کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ step one diet اور step two diets ہیں step one کے اندر آپ اپنا total fat intake یا cholesterol intake 8 سے 10% میں کر دیتے ہیں اور step two میں اور اگریسی ہو جاتے ہیں اور آپ اپنا fat یا cholesterol intake وہ less than 7% آپ کی ڈائیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے اب یہ ہے کہ question ہے کہ کون سے foods جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ ہمیں assist کر سکتے ہیں to lower our cholesterol تو یہ step one اور step two diets کے اندر most important ہے meat ہم جو ہے meat loving people ہیں پاکستانی خاص طور پہ even western ڈائیٹ میں تو اس میں lean meat جو ہے وہ lean cuts کا food ہو جو trim اچھا ہو before cooking اور best تو یہ ہے کہ poultry without skin poultry without skin fish shellfish اور کوشش کی جائے کہ processed meats کو نہ کھائے جائے fried food کو نہ کھائے جائے یہ جو chicken wings ہیں ان کے اندر skin ان کے اوپر ہوتی ہے اس لیے ان کو جو ہے avoid کیا جائے چربی والے foods جو ہیں جس کے اندر چربی جس گوش کے ساتھ زیادہ ہو تو جب گوش پکانے سے پہلے خواتین کوشش کریں کہ چربی کو اس سے الادہ کر لیں اور کوشش کریں کہ اگر lean meat کھائیں goat meat کھائیں red meat یعنی کو avoid کریں red meat میں جو ہے وہ beef آ جاتا ہے اور ground beef آ جاتا ہے ہے کیما آ جاتا ہے تو جو eggs ہیں step 1 ڈائیٹ کے اندر ان کے اندر آپ نے یہ کرنا کہ egg white استعمال کریں cholesterol free egg substitutes are available اور egg yolks کم کھائیں in step 2 ڈائیٹ جو ہے وہ less than 4 egg yolks per week آپ کھا سکتے ہیں اور step 2 ڈائیٹ میں less than 2 egg yolks مطلب اگر آپ نے انڈا کھانا ہے تو ہفتے میں دو مرتبہ وہ بھی ایک انڈا آپ کھا سکتے ہیں low fat dairy intake one to two percent one percent is ideal avoid whole milk خالص دود جو ہے جس کے اندر fat زیادہ ہوتا ہے وہ آپ کے cholesterol کو بڑھا سکتا ہے اسی طرح yogurt یعنی دہی بھی low fat yogurt آپ کھا سکتے ہیں frozen yogurt زیادہ بہتر ہے آئس کریم کے مقابلے میں اسی طرح low fat coffee creamer جو آپ استعمال کر سکتے ہیں بجائے اس کے آپ half and half استعمال کریں یا whipped cream کو استعمال کریں اور low fat cheese اگر آپ کھا رہے ہیں وہ بھی available ہے high fat cheese کو آئیڈ کریں اور ٹوٹل ڈیلی کیلوریز کو مد نظر رکھیں اور اڈلٹس کے لیے 1500 کیلوریز جو ہیں آرہ good number of calories وزن کم کرنے کے لیے پندرہ سو کیلوریز تک استعمال کریں اس کے علاوہ جہاں تک oils کا تعلق ہے تو وہ unsaturated oils جس طرح sunflower corn bean oil olive oil is good coconut oil اور palm oil جو اس کو avoid کریں اس کے اندر زیادہ fat content ہے اس کے علاوہ مارجورین کھا سکتے ہیں لیکن butter کو lard کو bacon جو لو کھاتے ہیں ان کے لیے bacon fat hard margarine اس کو avoid کریں اس کے علاوہ جو salad dressings ہیں یہ women health initiative میں research ہوئی کہ females جنہوں نے salad کے اوپر زیادہ dressing ڈالی انہوں نے زیادہ weight gain کیا تو اگر آپ نے salad کھا رہے ہیں تو dressing side پہ ایک چمچ میں رکھیں یا چھوٹی سی برتن میں رکھیں اور salad کو آپ fork سے لگا لگا کے اس کے اوپر touch کر کے کھائیں بجائے اس کے کہ آپ بہت ساری dressing جو ہے اس کو اس کے اوپر ڈالنے اور dressing بھی آپ low fat جو ہے استعمال کریں اس کے علاوہ nuts اور seeds وہ اچھی ہیں step 1 اور step 2 ڈائیٹ کے اندر اور ایسی salad ڈریسنگ جو کہ ایگ یوک اور چیز اور whole milk سے بنی ان کو avoid کریں کوکوہ پاوڈر ٹھیک ہے لیکن milk چاکلیٹ کو avoid کریں اس کے علاوہ bread اور سیریل کے اندر whole grain everything should be whole grain اور 1500 100 calorie ڈائیٹ کو follow کریں 300 calories آپ breakfast میں لے سکتے ہیں 200 morning snack 300 lunch ہو گیا تو یہ 800 ہوگی 200 afternoon snack میں کھا سکتے ہیں اور پھر آپ کے پاس 500 ڈینر کے لیے یا رات کے کھانے کے لیے ہو سکتے ہیں یا اگر آپ 400 کھائیں یا afternoon snack نہ کھائیں تو آپ bedtime snack لے سکتے ہیں اور most importantly جو ہے اگر آپ کھانے سے پہلے ایک گلاس پانی پی لیں اس کے بعد تھوڑی سی سیلڈ کھا لیں تاکہ آپ کا پیٹ بھرا رہے اور پھر regular meal کھائیں جو کہ آپ plate model کو follow کریں 50 percent veggies 25 percent protein اور 25 percent carbs تو اور اگر آپ کھانا کھائیں تو slow کھائیں اور جب آپ کھانا serve کریں تو already prepared plates میں کریں اور table پہ بہت زیادہ کھانا نہ سجائیں کیونکہ اس سے پھر آپ second serving لیتے ہیں اور strength of a chain is on its weakest link اور weakest link in cholesterol and diet management is second serving ہم باہر باہر جا کے جو کھانا لیتے ہیں اس سے وزن اور cholesterol بڑھتا ہے اور wait 15 minutes after you are done eating because it takes 15 minutes before our stomach feels full اور اگر 15 minutes کے بعد آپ کو پھر بھی بھوک ہے تو تھوڑا سا پانی پی لیں اور اگر پھر بھی بھوک ہے تو آپ fruit, apple, orange, peach, plum, watermelon ان میں سے کوئی بھی کھا سکتے ہیں avoid snacking in between meals avoid fried food اور high calorie snacks cookies, cakes, muffins regular juice, soda اس کو avoid کریں کیونکہ یہ سب جا کے high carb diet بھی ultimately convert ہو جاتی ہے کلیسٹرول میں آپ کے لیور کے اندر اور ultimately آپ کا waist circumference جب وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور waist circumference ایک risk factor ہے metabolic syndrome اور type 2 diabetes اور early heart disease کے لیے اس کے علاوہ low fat soups they are good for you three to five servings of fruits آپ پھل کھائیں آپ پھل کھائیں تین سے پانچ servings جس میں آپ carrots کھا سکتے ہیں کھیرا کیوکمبر مولی کھا سکتے ہیں گاجر کھا سکتے ہیں سیلری براکلی جو بھی آپ کو اس میں سے پسند ہو لیکن فرائیڈ ویچیز کو آپ نہ کھائیں especially with butter جو ہے دو سے چار servings of fruits ہی کھا سکتے ہیں جس میں سیب امرود انار کیلا یہ چیزیں آپ جو ہیں consume watermelon جس میں پانی زیادہ ہے تو یہ آپ جو ہے وہ جتنا کھائیں گے اس سے آپ کا وزن اتنا بہتر ہوگا اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ آئس کریم کی جگہ آپ کسٹرڈ لے سکتے ہیں فروزن یوگرٹ لے سکتے ہیں اور low fat اور sugar free popsicles لے سکتے ہیں sugar free جو ہے وہ آپ نے یوگرٹ لے سکتے ہیں جس میں protein زیادہ ہو اور آپ کو fullness بھی دے گا باقی جو avoid کرنا ہے جیسا میں نے کہا pies cakes ڈونٹس جو ہے fried food اس کو آپ نے avoid کرنا ہے dietary fiber جتنا بڑھائیں گے وہ اتنا بہتر ہے اس سے آپ کا fiber بڑھے گا اور بہتر محسوس ہوگا آپ کو fullness فیل ہوگی اور آپ کم کھائیں گے اس لئے اگر آپ salad کھا لیں گے regular کھانے سے پہلے جو اور ان کے اندر جو ہے وہ جس طرح vitamin c ہے وہ ہے جو کہ antioxidant ہے جو کہ ڈی 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 ڈ یعنی bad cholesterol کو oxidize ہونے سے بچاتے ہیں vitamin c اپنے food index کو modify کر کے کیسے آپ نے step one ڈائیت step two ڈائیت use کرنی ہیں تاکہ ڈی 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 یا bad cholesterol up to 10 to 20 percent آپ کم کردے ہیں by simple change in diet and exercise walking up to 4 miles a day or 10,000 steps keeping your calories to 1500 calories a day or avoid fried and high fat containing foods next video میں ہم medications کے بارے میں بات کریں گے جو کہ کلیسٹرول کو کم کر سکتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو please take care of yourselves and your families السلام علیکم سلاللہ علیہ وآلہی وآلہی وآسہابی وآلہم السلام علیکم